آپ لوگ اس پھل پاکستان میں ازاد ہیں سانہا جڑاں والا گھر پہ تھے ہم لوگ باہر نہیں نکلے جب یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں تو باہر شورو نہ شروع ہو گیا کہ ریلی آگیا ریلی آگی لوگ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں ان کا تداروگ کیسے ممکن ہے سانہا جڑاں والا ایسا واقعہ جس سے ہر آنکھ اشکوار ہر دل سوگوار ہے جڑاں والا میں راک بنے ہوئے گھر اور گرجہ گھروں کی حالت دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کوئی قیامت سگرہ ہی بپا ہوئی ہے یقینا بغیر چھت کے کھیتوں میں رات گزارنے والے آسمان کو ٹک ٹکی لگائے تک رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سوال کر رہے تھے کہ ہمارا قصور کیا تھا اسلام تمام انبیاء کرام کی عزت و احترام کا درس دیتا ہے جڑا والا میں جو کچھ ہوا ہم شرمندہ ہیں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری ادار نہیں کر سکے یہ جلاو گھراؤ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں معافی شرمندگی یہ الفاظ چھوٹے لگ رہے ہیں سانہا سیالکورٹ واقعہ جوزف کالونی گوجرا واقعہ نہ جانے کتنے ہی بے گناہ لوگ مارے گئے ہم دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کا دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم گرجہ گھروں پر حملے کر رہے ہیں سانہا جڑا والا پر بھرپور مزمت کرنے والوں میں سیاست دان ہی نہیں علماء کرام کے علاوہ آرمی چیف بھی پیش پیش ہیں جسٹس قاضی فائز عیسا آرمی چیف جرنل آسم منین نے جڑا والا میں پیش آنے والے واقعے کو انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دیا اور کہا کہ اقلیتوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ایسے جرائم کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا ٹوٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں نگران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دل انتہائی رنجیتا ہے اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی حکومت اپنی اقلیتوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ان واقعات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوئی سمتھی نہیں بنائی پاکستان تو ہم سب کا ہے ایسے واقعات کسی شخص کو پکڑ کر سزا دینے سے کم نہیں ہوں گے بلکہ ایسے واقعات پالسیاں بنانے سے کم ہوں گے